اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ غیرت دی تھی جرت دی تھی ان کے بھتوں کا علیہ لعلان انکار کیا کہا کہ میں تو ان کو نہیں پوچھ سکتا اچھا ان کا ملہ ٹھیلہ لگتا تھا اور سال کی ایک تاریخ تھی جہاں وہ باہر کھلے میدان میں جا کے وہ کیمپنگ کرتے تھے اور وہاں ناچ گانا ہوتا تھا اور پھر تین دن وہاں گزار کے دوبارہ آتے تھے اور ان کی عادت یہ تھی کہ جب جاتے تھے تو بتوں کو آخری سلامی کر کے جاتے اور جب آتے تو سب سے پہلے بت قدے میں آتے حاضری دیتے پھر گھروں کو جاتے تو حضرت ابراہیم کو دعوت دی کہ آپ پہ چلئے میلے پہ میں ان سقیم میں بیمار ہوں مجھے تمہارے رویہ طرز زندگی اور تمہارا بتوں کو پوجھنا اچھا نہیں لگتا اور مجھے پھر اس جگہ پہ لے کے جا رہے ہو جہاں سرسر خرافات ہوگی تو کیسے میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں خیر وہ جب چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت قدے میں داخل ہوئے شہر خالی تھا اور ان کا جو بڑا بت خانہ تھا وہاں داخل ہوئے اور دیکھا کہ انواؤ اقسام کے کھانے ان بتوں کے آگے پڑے ہوئے مٹھائیوں کے تھال پڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کیا ہے کھاتے نہیں ہو اب وہ کیا جواب دیتے پتھر کے وادو تھے تو پھر کہا کہ مالکم لاتنتکم بولتے نہیں ہو بات نہیں کر رہے ہو یہ تظلیل کے لئے تھا یہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم کوئی توقع رکھ رہے تھے کہ شاید بولے یہ تظلیل کے لئے ہے تو خیر پھر آپ نے کلہارہ اٹھایا اور تیا پانچہ کر کے رکھ دیا کسی کا بازو توڑ دیا کسی گردن کاٹ دی کسی کی ٹانگیں کاٹ دی مگر جو بڑا بتھا اس کو کچھ نہیں کہا اور کلہارہ لا کے اس کے کندے پہ رکھ دیا اور گھر چلے گئے دو دن کے بعد تین دن کے بعد جب لوگ واپس آئے اور سب سے پہلے وہ بتھانے میں آتے تھے اور آکے دیکھا کہ بتوں کا تو برا حال ہے ٹکڑے ٹکڑے فجالہو جزازن قرآن مجید نے کہا چورا چورا کر کے رکھ دیا ان کے آزاب بکھ رہے ہوئے ہیں ان کے بدن ٹوٹے ہوئے ہیں جو ہے وہ بتھ قدے کے اندر ان کے آزاب بکھ رہے ہوئے ہیں مگر جو بڑا بتھ ہے اس کے کندے کے اوپر کلہارہ پڑا ہوا ہے تو یہ بہت پریشاں ایک کوہرام مچ گیا کہ ہمارے ان خداوں کے ساتھ یہ کس نے کیا تو سب کی زبان پر ایک ہی نام تھا یہ ابراہیم نے کیا ہوگا ظاہر ہے وہی بتوں کی برائی بیان کرتا ہے اس پورے شہر میں اور تو کوئی ان کے خلاف بولنے کی جزارت نہیں کر سکتا تو یہ اس نے کیا ہوگا آیانِ سلطنت بھی جمع ہو گئے نمرود بھی کسی بچھا کے بیٹھ گیا تاکہ جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھے لوگوں نے کہا کہ ایک جوان ہے یکالالہو ابراہیم جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے ہمارے بتوں کے بارے میں اس طرح کے جذبات اسی کے ہیں تو یہ اس نے کیا ہوگا کہا لاؤ ان کو اور تاکہ ان کو سزاد نہیں ابراہیم علیہ السلام آئے جب سب لوگ فکری مخالف ہوں ذہنی طور پر متصادم خیالات کے حامل ہوں تو وہاں سے گزر کے آنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی گزر رہا ہو تو لوگ غور سے دیکھنے جائیں تو اس کی چال جو ہے وہ متدل نہیں رہتی اس کے قدم کے یہ میرے دفع دے کیوں رہے ہیں اور پھر بادشاہ وقت بیٹھا ہے آیانِ سلطنت ہے اور فوجی سربراہ ہیں سردار ہیں قبائل کے ان کے پروہت ان کے بڑے بڑے جو ہے وہ بتوں کے معابدوں کے اور بتوں کے جو ہے وہ بڑے لوگ سارے کسییں بچھائے بیٹھے ابراہیم علیہ السلام کو بلائے گیا اور کہا کہ اے ابراہیم ہمارے ان خداوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بَلْفَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ اسلحہ کس سے برامد ہوا ہے چونکہ آپ نے کل ہارا جو ہے وہ بڑے کی جو ہے وہ گردن پہ کندے پہ رکھ دیا تھا تو کہا یہ بڑے نے کیا ہوگا جس سے اسلحہ برامد ہوا ہے اور ظاہر ہے آپس میں ان کی کوئی لڑائی ہوگی ہوگی تو یہ بڑا تھا طاقتور تھا تو اس نے یہ سب کیا ہوگا اب وہ بچارے پریشان ابراہیم کی اس بات کا جواب یہ تو کل ہارے سے بھی تیز کاٹ تھی پھر کہا چلو یہ نہیں بتاتا تو ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا کس نے یہ اپنے درد کی بپتہ سنائیں اپنے دکھ کی کہانی سنائیں یہ ہی بتا دیں ہمارے ساتھ کس نے کیا تو قرآن بتاتا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے سر اپنے گھٹنوں میں دبا لئے اور ابراہیم سے کہا ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں اور لہجے میں لجاجت تھی سر ندامت سے جھکے ہوئے تھے کہ جن کو ہم خدا کے علاوہ پوچھتے تھے ہماری مدد کیا کریں گے اپنے درد کی داستان بھی نہیں سنا سکتے اور یہی موقع تھا جس کی تلاش میں اللہ کا خلیل تھا تو فرما ہے اففلکم ولی ما تابدون من دون اللہ افلاتا قلون افسوس ہے تمہارے اوپر اور افسوس ہے ان پر جن کو تم خدا کے علاوہ پوچھتے ہو جو اپنے درد کی کہانی بھی بیان نہ کر سکے اپنی بپتہ بھی نہ سنا سکے ان کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو اللہ اکبر اب ان کی گردنیں جھکی ہیں اور وہ جواب دینے کے قابل ہیں ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی حمت بھی نہیں اور جب دلائل کی بولی ختم ہو جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ پکڑ لو اور جلا دو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کو جلا دو ابراہیم علیہ السلام ایک تنہا وجود تھے ایک تلوار کی کاٹ سے بھی ان کو کاٹا جا سکتا تھا فانسی دیا جا سکتا تھا جلانا بھی ہے تو دو لمحوں میں لیکن کہا کہ عبرت کا نشان بنانا ہے اس لیے کوئی ایسے نہیں ہے کہ ایسے ہی بند کمرے میں جلا دیں ایک بہت بڑی چکہ تیار کی گئی اور اس میں لوگ اندن ڈالتے تھے اور منتیں مانتے تھے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اس میں اتنا اندن ڈالوں گا اور وہ پہاڑ کی طرح اندن جمع ہو گیا اور جب اس کو آگ لگائی تو حضرت تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ آسمان سے بلندیوں پر کوئی پرندہ بھی اڑتا تھا تو وہ بھی جھل بھن کے کباب بن کے گر پڑتا تھا یعنی اس قدر جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی اب اس کے قریب ہی نہیں جا جاتا تو عبرہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالے اس میں تو ایک منجنیک تیار کی گئی چرخی بنائی گئی اور اس کے ایک پلڑے میں حضرت عبرہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تاکہ گھما کر کے اس آگ میں ڈالا جائے اللہ اکبر اس دنیا پر اس پوری کائنات پر ایک ہی اللہ کا پرستار ایک ہی اللہ کا پوجھنے والا اور سارا کفر ایک جانب جمع ہے اور عبرہیم علیہ السلام کو اس منجنیک میں بٹھا لیا گیا آپ کے جسم کو رسیوں سے جھکڑ دیا گیا اور چرخی کو گھما کر جب آگ میں ڈالنے لگے تو جبریلی عمین حاضرِ قدمت ہوئے کہا کہ میری وہاں تک رسائی ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے آپ اگر کہو تو رب کی بارگاہ میں اس مشکل وقت میں آپ کے بچاؤ کے لئے عرض گزار ہو سکتا ہوں تو کہا فلا حاجت علی مجھے تیری حاجت نہیں ہے تو کہا کہ پھر آپ خود بھی اللہ کی بارگاہ میں حضرت عبرہیم نے کہا کہ ان کے دل میں کس نے ڈالا ہے کہ مجھے آگ میں جلائے جائے کہا رب جلیل نے کہا جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے یہ سونا میرے دکھ وچرا جی کہ میں سکھنو چلے ڈاوان اگر وہ اس بات پہ راضی ہے کہ میں جلا ہوں تو میں سو بار جلنے کے لئے تیار دیں اللہ اکبر کار کنانے قضاء و قدر دم بخود تھے کہ مالک کیا ہونے جا رہا ہے دنیا پر واحد ایک پرستار تیرا اور اس کو بھی آگ میں جلا دیا جائے گا شمع تحید بج جائے گی لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسلام جس چرخی میں تھے اس کو گھما کر کے آگ میں ڈالا گیا ادھر پیغام ربانی آیا قرآن نے اس کو تفصیل سے بہن کیا وَكُلْنَا يَا نَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَحِيمِ اور ہم نے آگ سے کہا اے آگ ابراہیم پر سلامتی کی تھنڈی ہو جائے یعنی اتنی زیادہ تھنڈی میں نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے تو ٹھنٹک بھی سلامتی کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ساگ میں ڈال دئیے گئے وہ رسیاں جو بدن کے ساتھ باندھی گئے سب سے پہلے وہ جلی لیکن حضرت خلیل اللہ کا ایک بال بھی نہیں جلا اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور حضرت ابراہیم وہاں آگ میں موجود رہے اور چالیس دن تک آگ مسلسل جلتی رہی اور ان کا خیال تھا کہ ان کے جسم کا ایک ذرہ بھی نہ بچا ہوگا لیکن باہر آگ جل رہی تھی اندر گلزار جنت کی ہوائیں چل رہی تھی جب آگ بجی اور جو ہے وہ دھیکھتے ہوئے کوئلے جو ہے وہ زمین پر آئے تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے مرکز سے جہاں پھینکا گیا تھا وہاں سے کوئلوں پہ چلتے ہوئے یوں باہر نکلے جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چل رہا تھا کسی نے حضرت خلیل اللہ سے پوچھا کہ زندگی کے بہترین ایام تو کہا وہی جو نار نمرود میں بسر ہوئے تھے اندر جنت کی ہوائیں چل رہی تھی اور قربت الہی کے مزے تھے جو مقصوم تھے تو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن کو دار کرے اب کتنا بڑا امتحان تھا حضرت خلیل اللہ پہ تو کہا کہ ہم نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آزمایا پرخہ امتحان لیا فَأَتَمَّهُنْ تو وہ اس امتحان میں پورے نکلے اس امتحان میں سرخور ہوئے کامیاب اور بامورات یہ نہیں ہے کہ تیتی فیصد نمبر لے کے امتحان پاس کیے بلکہ ہر امتحان کے اندر انہوں نے سو فیصد نمبر لے اور جو امتحان لینے والا تھا وہ خود کہہ رہا ہے فَأَتَمَّهُنْ جب ہم نے امتحان لیا تو یہ ہر امتحان میں سرخور ہو کے نکلے